آج کل بھاجپا کے ابھی بہت لوگ ملتے ہیں اتنے ناراج ہیں بھاجپا کے لوگ اتنے ناراج ہیں کہتے ہیں جی ایک بار تو ان کو ہرا دو ایک بار تو ہرا دو ان کو ان کو اتنا اہنکار ہو گیا بھاجپا کے لوگ بتاتے ہیں کرونا کے ٹائم میں بولے جیس اتنے سال ہو گئے ان کی پارٹی کی سیوہ کرتے کرتے کرونا کے ٹائم میں ایک بھاجپا کا نیتا ملا بولا ہمارا کرونا کے ٹائم میں گھر میں بیمار ہو گیا میں نے اپنے بڑے نتاؤں کو فون کیا اسپطال میں ایڈمیشن کرانے کے لئے کسی نے فون نہیں اٹھایا میرا کہتا اس بار تو ہرانا ہے ان کو تو میں نے کہا ہماری پارٹی میں آ جاؤ بولا نہیں سر پارٹی میں نہیں آ سکتے یہ لوگ ہمارا دھندہ چوپٹ کر دیں گے بزنس خراب کر دیں گے یہ لوگ بڑے گندے لوگ ہیں تو میں بھاجپا کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ اپنی پارٹی میں رہو ہماری پارٹی میں مت آؤ اپنی پارٹی میں رہ کے اس بار بھاجپا کو ہرانے کے لئے کام کرو عام آدمی پارٹی کو جتانے کے لئے کام کرو اندر رہ کے ان کو ہرانے کا کام کرو گونت مان صاحب نے ابھی چھے مہینے میں بیس ہجار سرکاری نوکریاں نکالی ہیں ہمیں روزگار دینا آتا ہے روزگار کا انتجام کیا ہے دلی میں بھی پنجاب میں بھی گجرات کے ایک ایک بچے کے لئے روزگار کا انتجام کریں گے اور جب تک روزگار نہیں ملتا ہر مہینے تین تین ہجار روپے بیروزگاری بھتتہ دیا جائے گا تو اگر آپ کے گھر میں دو بیروزگار ہیں چھے ہجار روپے آپ کے بیروزگاری بھتتے کے ہو گئے تو حساب لگاؤ تین ہجار روپے ہو گئے بجلی کے دس ہجار روپے ہو گئے بچوں کی شکشہ کے پانچ ہجار روپے ہو گئے دوائیوں کے ٹیسٹ کے تین ہجار روپے ہو گئے محلاؤں کے اور چھ ہجار روپے بیروچگاری باتتا ستائیس ہجار روپے ہر مہینے ہر پریوار کو بچت ہوا کرے گے دوستو کلم کہیں جا رہے تھے کہیں سے آ رہے تھے رستے میں کچھ پندرہ بیس بچے کھڑے ہو کے میرے کو دیکھ کے جوڑ جوڑ سے چلانے لگے موڈی 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 میرے کو کالے جھنڈے دکھانے لگے میں نے ان بچوں کو کہا میں نے کہا بچوں آپ جس کا مرجی نعرہ لگاؤ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ مجھے کالے جھنڈے دکھاؤ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن بس یہ یاد رکھنا تمہارے بچوں کے لئے سکول تو کیجری والی بنوائے گا تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہوگا تو تمہارے بیمار کا علاج اس کی دوائی کا انتجام کیجری والی کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا جس کے مرجی نعرے لگاؤں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے جس کو مرجی ووٹ دو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے سب کے لئے سکول بنائیں گے سب کے لئے اسپتال بنائیں گے سب کی بجلی مفت کریں گے ہمیں آپ کا دل جیتنا ہے ہمیں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے اور مجھے پورا یقین ہے ایک دن آئے گا جس دن ساڑھے چھے کروڑ گجرات کے لوگ عام آدمی پارٹی میں شامل ہوں گے میرے کو راجنیتی کرنی نہیں آتی سیدھا سادھ آدمیوں میرے کو گنڈا گردی کرنی نہیں آتی پڑھا لکھا آدمیوں دیش بھگت آدمیوں ایماندار آدمیوں ان لوگوں کی طرح گنڈا گردی کرنی نہیں آتی پیسے چوری کرنے نہیں آتے برشتا چار کرنے نہیں آتا گالی گلوچ کرنے نہیں آتا لفنگئی کرنے نہیں آتی اگر آپ لوگوں کو برشتا چار چاہیے راجنیتی چاہیے ان کو ووٹ دے دینا میرے کو سکول بنانے آتے ہیں اگر آپ کو اپنے بچوں کے لئے سکول بنوانے ہیں میرے پاس آجانا میرے کو ووٹ دے دینا میرے کو اسپتال بنانے آتے ہیں اگر آپ کو اپنے لوگوں کا علاج کرانا ہے میرے کو ووٹ دے دینا میں آپ کے بچوں کے لئے اسپتال آپ کے پریوار کے لئے اسپتال بنا دوں گا سڑکے بنانی آتی ہے انجینئر ہوں بجلی دے نہیں آتی ہے چوبیس گھنٹے بجلی دوں گا فری میں بجلی دوں گا اگر آپ کو بجلی چاہیے پانی چاہیے سکول چاہیے اسپتال چاہیے میرے کو ووٹ دے دینا اور اگر لفنگائی چاہیے گنڈا گردی چاہیے گالی گلو چاہیے بھرشتا چار چاہیے راجنیتی چاہیے ان کو ووٹ دے دینا آج کل یہ میرے کو خوب گالیاں دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کیجریوال سب کچھ فری 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 دے رہا ہے کیجریوال فری کیوں دے رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس دیش کے اندر ایک بچہ پیدا ہو اس کو فری میں شکشہ ملنی چاہیے کی نہیں ملنی چاہیے اگر میں بچوں کے لئے سکول بنا رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں دیش کے لئے کام کر رہا ہوں اگر اس دیش کے اندر کوئی آدمی پیدا ہو اس کو فری میں علاج ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے میں کیا غلط کر رہا ہوں لوگوں کا فری میں علاج کرا رہا ہوں یہ میرے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ان کو لگ رہا ہے اگر سب کو بجلی فری دے دی تو ان کو لوٹنے کے لئے پیسے نہیں بچیں گے میں کہتا ہوں میں گجرات میں سکول بناوں گا کہتے ہیں نہیں نہیں سکول نہیں بنیں گے ان کو ڈر لگتا ہے سکول بننے لگ گئے تو ان کو لوٹنے کے لئے پیسے نہیں بچیں گے میں کہتا ہوں میں اسپتال بناوں گا کہتے ہیں نہیں نہیں اسپتال نہیں بنیں گے ان کو ڈر لگتا ہے اسپتال بننے لگ گئے تو ان کو لوٹنے کے لئے پیسے نہیں بچیں گے پچھلے کچھ مہینوں سے ہم لوگ گجرات آ رہے ہیں بہت پیار ملا ہے ہمیں گجرات کے لوگوں سے بہت زیادہ کوئی کہتا ہے ایرون جی آپ بھائی کی طرح ہیں ہمارے میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں بھائی کی یاد آتی ہے بجرگوں سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹے کی طرح آپ ہمارے ہمیں لوگوں نے اپنے پریوار کا حصہ بنایا ہے اتنا پیار دیا ہے اتنا پیار دیا ہے میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کون کون مجھے اپنا بھائی مانتے ہیں اپنے پریوار کا حصہ مانتے ہیں جو رہا ہاتھ کھڑے کریں میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں تہے دل سے کہ آپ لوگ مجھے اپنے پریوار کا حصہ مانتے ہیں جندگی بھر میں آپ کا احسان نہیں چکا سکتا لیکن وعدہ کر کے جا رہا ہوں جس دن سرکار بنے گے گلے پان سال کے اندر ایک ایک وعدہ ایک ایک گارنٹی پوری کریں گے آپ کو کسی طرح کی شکایت کا موقع نہیں دیں گے آپ کے پریوار کا حصہ بنکے آپ کے پریوار کا بھائی بنکے آپ کے پریوار کی جمعے داری اٹھاؤں گا میں آپ کے پریوار میں کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا ہوئے تمہارے چنتہ کروانی جرور نہ تھی تمہارو بھائی آوی گئے چھے آپ لوگ اتنا ٹیکس دیتے ہو روٹی کھاتے ہو تو ٹیکس لگتا ہے دودھ پیتے ہو ٹیکس لگتا ہے دہی کھاتے ہو تو ٹیکس لگتا ہے چائے پتی پہ ٹیکس لگتا ہے موبائل فون پہ ٹیکس لگتا ہے پنکھا چلاتے ہو تو ٹیکس لگتا ہے ڈیزل لیتے ہو پیٹرول لیتے ہو ہر چیز پہ ٹیکس لگتا ہے اور وہ خرب و روپیہ آپ لوگ دیتے ہو ان کو ٹیکس میں کہاں گیا سارا پیسہ کھا گئے سارا پیسہ ایک امیل لے آپ کا مجھے پتا چلا کی چناو کے پہلے اس کے پاس چار اکڑ جمین تھی چناو کے بعد پانچ سال کے بعد اس کے پاس ایک ہجار اکڑ جمین ہے ایک ہجار اکڑ کہاں سے آئی ساری جمین ایک اور امیل لے آئے چناو کے پہلے کسی دکان پہ دو ہجار روپے مہینے کی نوکری کرتا تھا پانچ سال میں بیس ہجار کروڑ کا مالک ہو گیا بیس ہجار کروڑ کہاں سے آیا سارا پیسہ اتنے بڑی بڑی پروپٹی بنا لی ان لوگوں نے اتنے مکان بنا لی اپنے نام پہ اپنی بیوی کے نام پہ اپنے بچوں کے نام پہ بچوں کے بچوں کے نام پہ جو پیدا نہیں ہوئے ان کے نام پہ بھی پروپٹی کھرید لی ان لوگوں نے لوٹ لیا ان لوگوں نے گجرات کو ستائیس سال میں عام آدمی پارٹی کی سرکار بنے جتنا پیسہ کھایا ان لوگوں نے ان کے مو کے اندر ہاتھ ڈال کے ان کے پیٹ میں سے سارا پیسہ باہر نکال لیں گے چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا ستائیس سال میں جتنا پیسہ گجرات کا لوٹا ان نتاؤں نے سارا پیسہ واپس دلائیں گے آپ کے اوپر کھرچ کریں گے آپ کے بچوں کے آپ کے پریوار کے اوپر پیسہ کھرچ کریں گے آج مجھے بہت خوشی ہے عام آدمی پارٹی کا پریوار خوب بڑھ رہا ہے رات دن خوب ترقی کر رہا ہے میں سب سے پہلے الپیش بھائی اور دھارمک بھائی کا عام آدمی پارٹی میں سواگت کرتا ہوں یوہ نیتا ہیں دونوں اور بھارت کا بھوش یوہوں کے ہاتھ میں ہیں سنگھرشیل نیتا ہیں جنہوں نے یوہوں کے حق کے لیے بہت لمبی لڑائی لڑی لمبا جیل گئے بہت سنگھرش کیا میں آپ دونوں کا سواگت کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو ایک اور سمچار دینا چاہتا ہوں ابھی میں بھاونگر سے آ رہا ہوں وہاں پہ راجیو سولنکی جو کی کولی سماج کے اور باقی سبھی سماج کے بہت بڑے نیتا ہیں انہوں نے بھی آج آم آدمی پارٹی میں وہ شامل ہوئے ان کا بھی میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آج ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ آم آدمی پارٹی کی امانداری اور ان کی نیتیوں سے خوش ہو کر ابھی دس کاؤنسلر جو ہیں یہاں کے انہوں نے بھی آم آدمی پارٹی میں شامل ہوئے ان سب کا بھی میں سواگت کرتا ہوں